ایپیسوڈ نمبر 14 کی سٹارٹنگ میں ہم ان تینوں کو ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر لی ہی ان دونوں سے کہتا ہے کہ زیو کی مام اسے کسی دوسرے سکول میں ٹرانسفر کرنا چاہتی ہیں جو سن کر لی ہی اور جنگ شی بہت سے زیادہ شوق ہوتے ہیں اور کائش شی ان دونوں سے کہتی ہے کہ کال ہمارا اگزیم ہے اور زیو کا ایک بہت بڑا پروگرامنگ کا کامپیٹیشن بھی ہے لی ہی ان دونوں سے کہتا ہے کہ ہم تینوں کو مل کر اس کی مام کو ایسا کرنے سے روکنا ہوگا نیکس ڈس سبھی سٹوڈنس کا اگزیم ہو رہا ہوتا ہے کہ تبیہ زیو کی مام بھی سکول میں آ جاتی ہیں لی ہی زیو کی مام کو دیکھ لیتا ہے اور وہ کائش شی سے کہتا ہے کہ میں زیو کو لے کر اس کے کامپیٹیشن میں جا رہا ہوں تم دونوں جا کر اس کی مام کو سمجھاؤ اور اس کی مام کو یہاں آنے سے روکو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی اور جنگشی زیو کی مام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ان کی کلاس ٹیچر مس لو آ جاتی ہیں جو زیو کی مام سے کہتی ہیں کہ زیو نے جو کچھ بھی کیا میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں لیکن یہ ٹائم زیو کے لیے بہت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کا سکول ٹرانسفر کر دیں گی تو اس کی سٹیڈی پر بہت برا ایفیکٹ ہوگا تو وہیں دوسری طرف ہم لیہی اور زیو کو دیکھتے ہیں لیہی زیو کا لے کر اس کے کامپیٹیشن کے طرف جاتا ہے تو وہیں کائشی زیو کی مام سے کہتی ہے کہ زیو کو کوڈنگ بہت سے زیادہ پسند ہے آپ کو بھی اسے سپورٹ کرنا چاہیے اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ اس کا کامپیٹیشن دیکھنے کے لیے جانا چاہیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیو کا پروگرامنگ کا کامپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کامپیٹیشن میں بہت ہی اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر کائشی زیو کی مام کو لے کر آ جاتی ہے زیو جیسے ہی اپنی مام کو دیکھتا ہے تو اس کی مام اس کی طرف دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اور زیو تھوڑا سا اپسٹ ہو جاتا ہے نیکسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی اور کائشی زیو کو کامپیٹیشنز کہتے ہیں کیونکہ اس نے اس کامپیٹیشن کو پاس کر لیا ہوتا ہے اور پھر وہ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں فائنلز کے لیے یہ بھی محنت کرنے ہوگی اور پھر زیو لیہی سے اپنی مام کے بارے میں پوچھتا ہے تو جنگشی اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی مام سے بات کرنی چاہیے اور انہیں منانا چاہیے اور پھر ہم زیو اور اس کی مام کو دیکھتے ہیں زیو کی مام اس سے کہتی ہیں کہ اس بار تو تم نے کمپیٹیشن میں پارٹسکویٹ کر لیا لیکن اگر نیکس ٹائم تم نے ایسا کچھ کیا تو میں تمہارا سکول ٹرانسفر کر دوں گی نیکس دے ہم سکول تفین دیکھتے ہیں اور زیو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے ان کی کلاس ٹیچر سبھی سٹوڈنٹس سے کہتی ہیں کہ آپ کے ایکزیمز کا ریزلٹ آ گیا ہے اور آپ اپنا ریزلٹ آن لائن چیک کر سکتے ہیں اور پھر وہ زیو سے کہتی ہیں کہ سٹافروم میں آ کر مجھ سے ملو اور پھر ہم زیو اور میس سلو کو سٹافروم میں دیکھتے ہیں میس سلو سے کہتی ہیں کہ تمہارے ایکزیمز پہلے سے بہت بہت برے ہوئے ہیں اور تمہاری فرس پوزیشن نہیں بلکہ سیکنڈ پوزیشن آئی ہے میں جانتی ہوں کہ تمہیں کورنگ بہت زیادہ پسند ہے اور آج کل تم بہت زیادہ پریشان ہو لیکن یہ دن تمہارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور تمہیں اپنی سٹیڈیز پر فوکس کرنا چاہیے ان کی یہ بات زیو بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے اور ان کا ٹھینکس کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی اور کائشی زیو کا بیٹ کر رہے ہوتے ہیں زیو جیسے ہی کلاسروم میں آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ میس سلو نے تمہیں کیوں بلایا تھا تو وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ میس سلو نے مجھے میرا ریزلٹ بتانے کے لیے بلایا تھا اور وہ کائشی کو کانگیچلیشنز کہتا ہے کیونکہ وہ فرسٹ آئی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس بار سیکنڈ آیا ہوں جو سن کر کائشی اور لیہی بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور پھر لیہی ان سب سے کہتا ہے کہ کل ہمارا سپرنگ ہولیڈی ہے اور کل ہم سب ہی شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے جو سنتے سارے بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر نیکس دے ہم ان کے پورے گروپ کو شاپنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور یہ سارے مل کرر اپنے اس ہولیڈی کو بہت سے زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور پھر ہم ان سب کو کیفے میں دیکھتے ہیں جہاں یہ ڈرنکز کے لیے آرڈر دے رہے ہوتے ہیں تو لیہی کہتا ہے کہ میں تو وہی ڈرنک پیوں گا جو کائشی میرے لیے آرڈر کرے گی اس کی یہ بات سن کر سب ہی لیہی کو دیکھنا لگ جاتے ہیں کائشی جیسے ہی آرڈر دینے کے لیے جاتی ہے تو زی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرا کوڈنگ کمپیٹیشن کے فائنل راؤن کے لیے سیلیکشن ہو گیا ہے جو سن کر کائشی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس سے بیسٹ آف لگ کہتی ہے اور پھر ہم بیڈ بوائی ہان کو دیکھتے ہیں جو کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کچھ برا کرنے کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرنے والا ہے یہ تو ہمیں آگے ہی پتا چلے گا اور ہمیں اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کائشی اور جنگشی کے پچیز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے نیکس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوانگ اور کائشی بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر جنگشی آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی تھی اس لیے میں یہاں آ گیا اور پھر وہ کائشی سے ایک فیور مانگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے ایزیمز کی تیاری کے لیے تم سے ایک ٹویشن چاہیے اور مجھے پوری امید ہے کہ تم میری حیب ضرور کرو گی اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ لیہی اور اس کے دوستوں کو ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ پانچ منٹ کی بریک کر لیں ہوانگ چھوانگ کو میسیج کرتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ میں اور جنگشی اس وقت کائشی کے گھر میں ہیں اور پھر چھوان لیہی کو ہوانگ کے میسیجز دکھاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ چھوان اور جنگشی اس وقت کائشی کے گھر پر ہیں اور جنگشی کائشی سے ٹویشن لے رہا ہے اس کی یہ بات سن کے لی ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سیدھا اپنے گھر جاتا ہے اس کے پیرنٹس کہتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں گروپ سٹیڈی کرنے کے لیے اپنے فرینڈ کے گھر جا رہا ہوں اور وہ جیسے ہی باہر آتا ہے تو زیوس سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں اپنے فرینڈز کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہوں زیوس سے کہتا ہے کہ تم جھوٹ ہو رہے ہو اس سے کہتا ہے کہ تم بیگ لے کر کھانا کھانے کے لیے نہیں بلکہ کسی سے ٹویشن لینے کے لیے جا رہے ہو تو لیہی سے کہتا ہے کہ میں کائشی کے گھر جا رہا ہوں اور پھر لیہی سیدھا کائشی کے گھر جاتا ہے اور جا کر جنگشی کو تنگ کرنے لگ جاتا ہے جنگشی سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ یہی سوال میں تم سے پوچھنے والا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو تو جنگشی سے کہتا ہے کہ میں کاشی سے ٹویشن لینے کے لیے آیا ہوں تو لیہی اس سے کہتا ہے میں بھی کاشی سے ٹویشن لینے کے لیے آیا ہوں تو کاشی سے کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو میں نے تمہیں قبل آیا ہے تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ تم نے خود تو کہا تھا کہ مجھے سٹیڈی کے لیے جب بھی تمہاری ہیٹ چاہیے ہو تو میں آ سکتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی کا بھائی ہانشی ان کی پچیز لے رہا ہوتا ہے جنگشی دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمارے پچیز لینا بند کرو اور اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم جنگشی اور لی ہی کو سٹیڈی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان دونوں کو بہت زیادہ بھوگ لگی ہوتی ہے اور وہ دونوں سونا شروع کر دیتے ہیں کہ طبی وہاں پر کائشی آ جاتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں پر سٹیڈی کے لیے بلایا ہے نہاں کے سونے کے لیے لیہی اس سے کہتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور تمہارے فریج میں کچھ بھی نہیں ہے چلو ہم باہر جا کر کچھ کھانے کے لیے لے کر آتے ہیں اور پھر یہ تین اور کائشی کا بھائی گروف سوی سٹور جاتے ہیں جہاں ہم جنگشی کو دیکھتے ہیں جو چھپ رہا ہوتا ہے تو لیہی اور کائشی اس سے کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہاں میرے بہت سارے فرنس ہیں اس لیے میں چھپ رہا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگشی اور کائشی کا بھائی بہت ہی عجیب سی حرکتے کر رہے ہوتے ہیں تو لیہی کائشی سے کہتا ہے کہ تمہیں ایک لگتا ہے ان دونوں سے زیادہ پاگل کون ہے تو کائشی سے کہتی ہے کہ دونوں ہی ایک سے برگر ایک ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگشی اپنے کھانے کے لیے چیزیں لے رہا ہوتا ہے اور لیہی اس کی سارے چیزیں اٹھا کر واپس رہ دیتا ہے جنگشی سے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ چیزیں بہت سے زیادہ ایکسپنسیف ہیں تمہیں پیسوں کے سمسے زیادہ نہیں کرنا چاہیے جنگشی کہتا ہے کہ یہ اتنی بھی ایکسپنسیف نہیں ہیں شاپنگ کرنے کے بعد تھک کر یہ چاروں گھر آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی کو بہت سے زیادہ بھوگ لگی ہوتی ہے اور اس کے پیٹ سے آواز آ رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر لیہی بہت زیادہ حسنہ شروع کر دیتا ہے تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے کھانا بنا کر لاتا ہوں جنگشی سے کہتا ہے کہ صرف تم اکیلے کھانا نہیں بناوگے بلکہ میں بھی تمہارے سال کھانا بناوں گا ان دونوں کی یہ بات سن کر کائشی اور اس کا بھائی بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں باہر ہیں تم لوگ جیسے ہی کھانا بنا لو ہم دونوں کو بتا دینا ہم آ جائیں گے لیہی جنگشی سے کہتا ہے کہ میں تم سے اچھا کھانا بناوں گا تو جنگشی سے کہتا ہے کہ میں اپلالٹ سے آیا ہوں اور مجھے بہت ہی اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ لینا تم سے اچھا کھانا میں ہی بناوں گا لیہی جنگشی سے کہتا ہے کہ شوگر کدھر ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے ساری شوگر یوز کر لی ہے جو سن کر لیہی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے لیہی جنگشی سے کہتا ہے کہ تم نے شگر جان بوجھ کے ختم کی ہے جس سے میں اس کمپیٹیشن کو ہار جاؤں اور وہ بس اتنی سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کائشی کا بھائی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ در جاتا ہے اور وہ کائشی کو آواز دیتا ہے اور پھر کائشی آ کر ان دونوں کو روکتی ہے اور پھر ان دونوں سے بوچھتی ہے کہ تم دونوں کیوں فائٹ کر رہے ہو تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ جنگشی نے ساری شگر یوز کر لی ہے کائشی ان دونوں سے کہتی ہے کہ فائٹ کرنا بند کرو اور کھانا جلدی سے کمپیٹ کرو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی کا بھائی اس سے کھانا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بتاؤ کس کا کھانا سب سے اچھا ہے کائشی کھانا ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتی ہے کہ لیہی کا کھانا زیادہ اچھا ہے جو سن کر لیہی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور جنگشی اس کی اس بات سے اپسٹ ہو جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف ہم زیو کو دیکھتے ہیں جو اپنے کامپیٹیشن کے لیے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے ہی ذہر ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی لیہی کے خانے کی تعریف کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں اتنا اچھا خانہ بنانا کس سے سیکھا لیہی اس سے کہتا ہے کہ میں نے یہ خانہ بنانا اپنے ڈیٹ سے سیکھا ہے وہ میری مام کے لیے بہت ہی اچھے اچھے لیچز بناتے تھے اور میں نے یہ سارا خانہ بنانا انہی سے سیکھا ہے میرے ڈیٹ بہت ہی اچھے کک ہیں لیہی کے ڈیٹ کے بارے میں سن کر کائشی اپنے ڈیٹ کو مس کرتی ہے اور اپسٹ ہو جاتی ہے تو لیہی اس سے کہتا ہے کہ اپسٹ مت ہو میں تمہارا ہوں نا تو کائشی اس سے کہتی ہے کہ تم میرے کیا ہو تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کک ہوں اس کی آواز سن کر کائشی ہس پرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی کائشی کے شولڈر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ شولڈر پر ہاتھ رکھنے لگتا ہے تو کائشی کا بھائی اس سے آواز دے دیتا ہے کائشی جیسے ہی اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جنگشی پیانو بجا رہا ہے اس سے اتنا اچھا پیانو بجاتا دے کائشی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور پھر لیہی اور کائشی جنگشی کے پیانو کو بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیہی جنگشی سے کہتا ہے کہ مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ تم اتنا اچھا پیانو بجاتے ہو تو جنگشی اس سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اس بارے میں بالکل نہیں آئیڈیا تھا کہ تم اتنا اچھا کھانا بنا سکتے ہو جنگشی لیہی سے کہتا ہے کہ میں نے آج پہلی بار کائشی کو کسی لڑکی سے تنا پلوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں کیونکہ کائشی تمہارے ساتھ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور پھر لیہی جنگشی سے کہتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لڑکیاں ہیں تمہارے قسمت میں جو ہوگی وہ تمہیں ضرور ملے گی نیکسٹ ویہم کائشی کے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ تبھی دور ناک ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی جا کر دور کو اوپن کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے بہت سارے ریپورٹرز ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر در جاتا ہے اور دور کو بند کر دیتا ہے اور بھاگتا ہوا آ کر کائشی کو اس بارے میں بتاتا ہے اور وہ جیسے ہی سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں تو انہیں پتا جلتا ہے کہ کسی نے کائشی اور جنگشی کی پچٹرز کو سوشل میڈیا پر لیگ کر دیا ہے جو دیکھ کر کائشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف ہم جنگشی کے گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں بہت سارے ریپورٹرز جنگشی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جنگشی کائشی کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے گھر پر ہی رہنا اور باہر بلکل مت جانا کہ تب ہی کائشی اور اس کے بھائی کو کچھ آوازیں آتی ہیں اور وہ جب جا کر ونڈو کو کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے لیہی ہوتا ہے لیہی ان دونوں سے پیچھے والے گیر سے باہر آنے کے لیے کہتا ہے وہ تینوں جیسے ہی باہر آ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ریپورٹرز ان کو دیکھ لیتے ہیں ریپورٹرز کے طرف دیکھ کر لیہی کائشی کو اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہم کائشی اس کے بھائی کو لیہی کے گھر پر دیکھتے ہیں جو اس انسٹینٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کائشی لیہی سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا لیہی کائشی سے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو جنگشی کی ٹیم اس بارے میں پتا کر رہی ہے اور جلد ہی ہمیں اس پرسن کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ تب ہی زیو کائشی کو کال کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے اور کون ہے جو تمہاری پکچر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہا ہے اور زیوس سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک پچر سیند کی ہے کائشی جیسے ہی اس پچر کو اوپن کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی فیملی اور جنگشی اس پچر کے اندر ہوتے ہیں لیکن جس پچر کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا ہوتا ہے وہ ایڈٹ کی ہوتی ہے اور اس پچر میں صرف کائشی اور جنگشی ہوتے ہیں اور پھر ہم بیٹ بوائی ہان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اور نہیں بلکہ بیٹ بوائی ہان ہی کروا رہا ہے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم جنگشی اور میس ہوا کو دیکھتے ہیں جو جنگشی پر بہت زیادہ گصہ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی بہت زیادہ انسرلٹ کرتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ تم اتنے کیرلیس کیسے ہو سکتے ہو اور اس سے کہتی ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہیں ایک سیلیبیٹی ہو اور تمہیں اپنی رسپونسبلیٹیز کا خیار رکھنا چاہیے جنگشی ان سے کہتا ہے کہ میں ایسے اپنے فرینڈز کے گھر کھانا کھانے کے لیے گیا تھا اس پکچر کو میرے فرینڈز نے اپلوڈ نہیں کیا اور ویسے بھی یہ پکچر ایڈٹ کیوئی ہے میس ہوا جنگشی کو سمجھاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ تمہیں رسپونسبل بننا ہوگا اور آگے سے احتیاط کرنی ہوگی جنگشی میس ہوا سے سوری بولتا ہے ان سے کہتا ہے کہ میں آگے سے وہ ہی کروں گا جو آپ کہیں گی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائشی اس انسیڈنٹ سے بہت سے زیادہ افسیٹ ہوتی ہے تو لیہی اس کے پاس آ کر اسے سمجھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمیں ایسی سیچویشن میں افسیٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اس سیچویشن کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ تب ہی کائشی کا بھائی اسے آواز دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جلدی ادھر آؤ یہی پرہوانہ اپسٹر ختم ہوتا ہے